سلام علیکم دوستو میں بھوریات ابباس عابدی آج جمعہ تلویدہ کا دن ہے اور جمعہ تلویدہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ مانے رکھتی ہیں لیکن آج کا دن یعنی جمعہ تلویدہ اپنے آپ میں ایک اور زیادہ ایک اور اہمیت رکھ کا حامل ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں یوم قدس کی یوم قدس جو ہے وہ ایران کے انقلاعی لیڈر آیت اللہ قمینی صاحب نے اس دن کو یوم قدس کے نام سے پہچنوایا ہے پوری دنیا میں اور یہ اس لیے کیا گیا تھا جب فلسطین کے اندر اسرائیل نے اپنے پیر پسارے اور فلسطینیوں کو اوپر ظلم تشدد کیے اور بیت المقدس پر اپنا ناجائز قبضہ کیا فلسطین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تو اس سے ازاد اس فلسطین کی عوام کو ازاد کرانے کے لیے قمینی صاحب نے اس ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو یوم قدس کا نام دیا تاکہ امت مسلمین اور وہ قومیں جو حق پرست ہیں وہ آج کے دن آ کر اسرائیل کی مضمت کریں اور ان کو جو فلسطین کو پر ہو رہے ظلموں کے اوپر ان کی حمایت کے لیے جلسوں کا انقاط کریں لیکن اپسوہ سے کرونا وائرس کے چلتے ہم یہ سب نہیں کر پائیں گے اور نہیں کر پائے ہیں جہاں ہوا ہے وہاں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں بہرحال سوال یہاں پہ یہی ہے کہ میں تمام امت مسلمین سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے اندر گلے شکویں ہیں فرق وارانہ تاثب ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں کیونکہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ آج ہم ہندو مسلم نہ کریں سنی شیعہ نہ کریں آج وقت ہے کہ انسانیت کو جگانا ہے جس طریقے سے آج کا محول بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو جگانا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کا پرچم بلند ہو تو ہمیں چاہیے کہ امت مسلمین ایک ساتھ ایک پلیٹ فرم پر آ کے کھڑی ہو اور وہ قومیں کے جو حق پرست ہیں وہ ایک ساتھ آ کے کھڑی ہو جائیں کسی طرح کا کوئی تاثب نہ کریں دوستو ظلم جو ہے وہ ظلم جو ہوتا ہے نا ظلم جس کو بہت آسانی کہتے ہیں ان نے ظلم کیا اس نے ظلم کیا بہت آسانی سے لے لیتے ہیں لیکن یہ ظلم جو ہے وہ بہت بری چیز ہے ظلم جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جیسے کرونا وائرس ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے ایسی ہی ظلم جو ہے وہ ظلم کرنے والا جب ظلم کسی کو پر کرتا ہے اور پھر ایک ظالم ہو گیا ایک مظلوم ہو گیا تو وہ تو مظلوم ہے جس کو پر کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی شخص جو ظالم ہے اس کی کوئی سامنے والا دوسرا اس کی حمایت کر رہا ہو یعنی کہ تیسرا بندہ تو یعنی کہ وہ بھی اس کا اس ظالم کے ساتھ جو ہے پیٹ کے اس ظالم کے جیسا ہی ہو گیا جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ خود کی ایک سو تیریوے آیت میں خدا بندی عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں ذرا سنو کہ جب کوئی یہ لوگ جو لوگ میری نفرمانی کرتے ہیں تو وہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں تو تم جو ہے وہ کبھی بھی ان کی طرف مائل نہ ہونا پرنا دوزک کی آگا تمہیں بھی آل اپٹے گی اور خدا بندی عالم سے عظیم کوئی چیز نہیں ہے اور وہ تمہارا سب سے اچھا سرپرست ہے یہاں پہ مائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی ظالم چاہے چھوٹا ظلم کرے یا بڑا ظلم کرے کسی کے اوپر بھی ظلم کرے بڑے پہ جوان پہ جوان بچے کو پر کسی امیر پہ غریب پہ جب کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی قتل ہوتا ہے کسی کے خلاف جھوٹی ریپورٹ لکھا دی جائے کوئی دلال کسی کا کام نکالنے کے لیے کسی پیسے نجائز طریقے سے لے لے کسی حاکم کو دے دے تو یہ سب ظلم ہے تو اب اس ظالم کی حمایت کوئی دوسرا نہ کرے یعنی کہ مائل نہ ہو اس ظالم کی طرف یعنی کہ اس کو پر آپ سلام نہ کریں عزت کے ساتھ اسے عزت نہ دیں اپنی محفلوں میں نہ بٹھائیں اگر آپ محفلوں میں بٹھا رہے ہیں انہیں اپنی بزم میں بٹھا رہے ہیں ان کو افتاری میں بولا رہے ہیں اس کا مطلب آپ بھی ظالم ہیں آپ ان سے عید ملنے کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ ظالم ہیں آپ ان کی حمدردی کر رہے ہیں جو ظالم ہیں اس کی حمدردی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بھی ظالم ہیں آپ برابر کے شریف ہیں تو دوستو اسی طریقے سے دلال کے نام سے حفبادائی کے شاید ہے میں کوئی ایک پارٹیکولر سٹی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن جس طریقے سے آج سے پہلے شاید ہے کہ اتنے دلال رہے ہیں جتنے دلال آج کی تاریخ میں ہیں تم ان دلالوں کے حساب سے ایک روایت بتانا چاہتا ہوں کہ ساتھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی کسی ظالم کے کاموں میں جاتا ہے اور اس کے کسی مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا وہ کام جو ہے وہ کفر کے برابر ہے اور اگر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ گناہان کبیرہ ہے اور وہ دوزک کا دوزک میں جائے گا تو جو دلال ہے وہ ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ وہ اگر کوئی ظالم حکومت ہے ظالم حاکم ہے اس کی جاسوسی کرنا بن کر دے یہ جھوٹی قبریں لوگوں کی کانا پوسی حاکموں کو فون کرنا حاکموں سے بتانا صرف کسیل یہ تھوٹی سی تھوڑی دنیاوی منصف پانی کے لیے دھرادر کی باتیں کرنا اپنے آپ کو ظلم کی زمرے میں ڈالنے والی بات ہے اب میں بتاؤں تمام امت مسلمین کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آکے کھڑی ہو جائے نہیں تو آپ کو جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے آج ہندوستان کے اندر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے وبا ہے کرونا وائرس کہ ہم نے اتنے ظلم کیے ہیں اتنے اپنے اوپر اور دوسرے کو اوپر ظلم کیے ہیں جس کا ریاکشن ہی کرونا وائرس ہے جس کو ہم اگر کہیں کہ عذاب اللہ کا عذاب تو یہ عذاب سے کم نہیں ہے اللہ کا یہ ریاکشن ہے کہتے ہیں کہ ایکشن کا ریاکشن تو بھئی آپ ظلم کرو گے تو اس کے بعد اللہ تو اپنا ایکشن دکھائے گا اس کے علاوہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں ہندوستان میں کتنا ظلم سڑکوں پر نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اتی اچار ہو رہا ہے وہ صرف ہندوستان کے اندر کتنا کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن لوگ سڑکوں پر ہیں ان کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا جو لوگ بھر پہ بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ سننا ہے بہت سے لوگ غصے ہو رہے ہوئے کہ کیا بھگ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنی آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آئے کسی باتوں کا لیکن کل آپ بیٹھ کے کہیں گے کہ ہاں کسی نے کچھ کہا تھا تو صحیح کہا تھا یہ کرونا وائرس یا جو مزدوروں کو پر جو ظلم ہو رہے ہیں جو بھوکوں کو پر ظلم ہو رہا ہے یہ اگر اس کو پر بھی اگر آپ خاموش رہ گئے جو ہمارے ہندوستان کی قوم ہے جو ہندوستان کی چنتہ ہے تو بھولئے نہیں کہ آپ کے اوپر یہ ازاپ پلٹ کے آ جائے گا اور یہ ظلم آپ کے اوپر آ جائے گا آپ بھی ظالم کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ سوچے گی یہ کیوں آیا آپ کو پتا ہے کہ سیکشن چار سو ستانمیں اور سیکشن تین سو ستتر یعنی کہ انوچھے چار سو ستانمیں اور تین سو ستتر اس ہندوستان سے ہٹا دیا گیا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے جو سرکار ہندو راشت بنانے کی بات کر رہی ہو اس دیش میں یہ کام ہوا ہے کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو یا مرد اپنی سہمتی سے اگر سہمتی ہے تو وہ عوید سنبند بنا سکتی ہے یا بنا سکتا ہے کتنے ظلم کی بات ہے کہ بیوی کسی اور کی پتی کسی اور کا اس کو پر کوئی کاروائی نہیں کوئی خانونی کاروائی نہیں اب وہ سنمیدھان کے عادی نے اس کو پر کوئی ایکشن نہیں لے جا سکتا اسی طریقے سے ایک مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا اس کے ساتھ سمبند منا سکتا ایک عورت عورت کے ساتھ سمبند منا سکتی ہے تو میں تو اپنی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو امد مسلمین کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اپنی آنکھ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور آپ خاموش بیٹے تھے حضرت اللوت کی قوم نے کیا کیا اس وقت ان کو پر عذاب آیا آپ کے اوپر کیسے یہ سب کچھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ بولیں آپ آنکھوں سے بند کرے ہوئے اس کرتود کو دیکھ کر آپ اپنی آنکھیں بند کرے بہکے رہے کم سے کم آپ کو آواز تو بلند کرنی چاہیے تھی آپ کیوں نہ آواز بلند کریں ایسے ہی مطمئن جو ہمارے ہندو برادران ہیں کیوں آواز نہیں بلند کی اگر آج بھی آپ نے آواز کو بلند نہیں کیا جو مظلوموں کو پر جو مزدوروں کو پر ظلم ہو رہے ہیں تو آپ کو آگے چل کر بہت بڑا خامی عذاب ہوگا نہ پڑ سکتا ہے پرکرتی کا اوپر والے کا اگر یہاں والے کا بینہ ہو تو اوپر والے تو کے لئے کوئی مشکل نہیں کیا عذاب دے گا آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے بھارت جائے بھون